اسلام علیکم دوستو ان کے اس آپ کی گاڑی میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو آپ نے کس طرح رییکٹ کرنا ہے آپ نے اس کو کس طرح ایکسٹنگیوش کرنا ہے بوجانا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آگ جو ہے وہ تین طریقوں سے لگتی ہے ایک میکنیکل فالٹ کی وجہ سے دوسرا الیکٹریکل فالٹ اور تیسرا فیول لیکجز کی وجہ سے ہیں یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کمپریینسیو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا اچھا اگر آگ لگ جاتی ہے یہ تین طریقے جو میں نے آپ کو بتایا الیکٹریکل میکنیکل اور فیول لیکجز کی وجہ سے اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں کیا آپ کی گاڑی کو آگ لگ چکی ہے یا سسپیکٹ ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آگ لگنے والی ہے جس طرح کوئی جلن یا بدبو جس طرح ٹائر کی بدبو ہوتی ہے یا وائرنگ کے جلنے کی بدبو ہوتی ہے اس طرح آپ کو محسوس ہو رہی ہے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے مطلب شارٹ سرکٹ وائرنگ کا ہے یا وائرنگ میں پرابلم ہے یا جو ہے وہ آپ کو جلنے کی بدبو آ رہی ہے تو سب سے پہلے جو آپ نے ری ایکٹ کرنا ہے وہ انجن کو آف کر دینا ہے ٹھیک ہے سویچ آف کر کے گاڑی کی چابی نکال لینی ہے یہ ان کے اصافہ الیکٹریکل وائرنگ کا اگر شارٹ سرکٹ ہو جائے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے گاڑی کا اگنیشن بند کرنا ہے اور گاڑی کی چابی نکال لینی ہے تاکہ جو کرنٹ تھا فلوئنگ وہ ختم ہو جائے وہ بند ہو جائے فلو کرنا کرنٹ بند ہو جائے اس کے بعد جو آپ نے دوسرا کام کرنا ہے وہ بیٹری کا جو ٹرمینل ہوتا ہے نیگٹیو والا یہ نیگٹیو ٹرمینل ہے اس کو آپ نے فٹا فٹ نکالنا ہے اچھا آپ کو کیسے پتا جلے گا کچھ بیٹری میں نشان لگے ہوتے ہیں یہ پلس کا نشان ہے اس میں تو لگا ہوا ہے کچھ بیٹرییاں ہوتی ہیں پرانی اس میں نشان نہیں ہوتا آپ کو کیسے پتا چلے تو اس میں یہ ٹرک ہے اس کی کہ جو پتلا ٹرمینل ہوگا تھن ٹرمینل ہوگا وہ مائنس کا ہوگا نیگٹیو کا ہوگا اور جو موٹا ہوگا وہ پلس کا ہوگا آپ نے جو یہ ہے مائنس والا یہ آپ نے سب سے پہلے نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے وائرنگ کو چیک کرنا ہے اگر آپ کو پتا چل رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے تھوڑا بہتا آپ کام جانتے ہیں تو آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں اور فیوز باکس آپ نے رات بھی چیک کر رہا ہے فیوز باکس ہو سکتا ہے کہ فیوز جلنے کی وجہ سے وہ آپ کو پتبو آ رہی ہو تو یہ آپ نے دو کام لازمی کرنا ہے ایک تو جو پراپر کام تھا بیٹری ٹرمینلز والا وہ آپ نے مائنس نیگٹیو والا ٹرمینل نکال دینا ہے اگنیشن آف کر دینا ہے اور دوسرا آپ نے فیوز چیک کرنا ہے اور اگر ان کے آگ اتنی بھڑک جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے یا الیکٹریکل شارٹ سرکٹ کی وجہ سے وائرنگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا فیول لیکجز کی وجہ سے تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے اس میں آپ نے سمپلی اپنی گاڑی سے چیزیں بھی نہیں اٹھانی آپ نے دور گاڑی کو سائیڈ پہ لگا کے روڑ کی سائیڈ پہ لگا کے اتنا آپ نے صرف کرنا ہے روڑ کی سائیڈ پہ لگا کے آپ نے بھاگ جانا ہے گاڑی میں سے نکل کے ایٹ لیسٹ ہنڈریڈ فیٹ سو فٹ تک آپ نے دور بھاگ جانا ہے یہ سیف ڈسٹنس ہوتا ہے اگر گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یہ ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے ہنڈریڈ فیٹ تک آپ نے دور بھاگ جانا ہے اور آپ نے امرجنسی سرویسز کو کال کر لیں گی ہے تو یہ طریقے کار ہے الیکٹریکل شارڈ سرکٹ کی وجہ سے اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے تو آپ نے یہ تدابیر اٹھانی ہے گاڑی کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے گاڑی کا پانی ڈال لینا ہے اس سے بھی جو ہے وہ بدبوانا شروع ہو جاتی ہے ٹائر اگر آپ کے اتنے زیادہ گرم ہو جاتے ہیں آپ نے مسلسل ڈرائیو کی ہے تو اس میں بھی آپ نے گاڑی کو تھوڑا سا ریسٹ دینا ہے یہ اتحادی تدابیر تو آپ نے کرنی ہے لیکن جو سب سے خطرناک ہے وہ الیکٹریکل وائرنگ شارڈ سرکٹ کی وجہ سے اور اگر فیول لیکجز کی وجہ سے گاڑی کو آگ لگتی ہے تو وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے اس میں آپ بھاگ جائیں گاڑی سے نکل کے اپنی جان بچائیں اور دوسرا یہ ہے اس میں کہ فائر ایکسٹنگیوشر اگر آپ کے پاس ہے فائر ایکسٹنگیوشر اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کو پروفیشنل چلانا آتا ہے تو ہی آپ اٹیمٹ کریں فائر ایکسٹنگیوشر سے اس آگ کو پجانے کی ورنہ آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ فائر ایکسٹنگیوشر کے غلط استعمال سے بھی مزید نقصان ہو سکتا ہے تو فائر ایکسٹنگیوشر آپ نے تب ہی یوز کرنا ہے اگر تو آپ کی گاڑی میں ہے وہ اتنا سمپل ہے کہ آپ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے ایک دفعہ ٹرائے کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں اگر تو آپ کو بالکل بھی نہیں پتا تو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ امرجنسی سیرویسز کو کال کر لیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ تھوڑی بہت جو چیزیں پری کاشنری میرز یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اس میں دو چیزیں امپورٹنٹسی جو میں نے آپ کو دو دفعہ بتا دی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیکھیں اللہ حافظ تینکیو ویڈی مچ